سبھی کو منچ پر بیٹھے لوگوں کو ابھی وادن اور سبھی جو پنڈال میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے صبح سے اب تک دھنے واد سب کے یہاں پہنچنے پر ہاردک سواد بھائیو مودی سرکار نے تین قانون بڑھائے اور وہ تین قانون پچاسی پرسنٹ جنتہ پر بھاری پڑتے ہیں اگر یہ تین قانون کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری روٹی ہمارے بچوں کی روٹی ختم ہوتی ہے اگر آپ نے آج یہ لڑائیہ دھوری چھوڑ دی تو کل ہمارے آنے والے سنتانیں کہیں گی ارے دیش تو اجاد کرا لیا تھا کہ گجرات کے دو بدماسوں سے تم سے یہ تین قانون ختم نہیں ہو سکے آج اس دیش کے تیئیس پرانت ہیں تیئیس پرانت میں پورے دیش میں دیکھ لو چاروں سبھی بادروں پر دیکھ لو گجرات کا کوئی آدمی نہیں ملے گا بائیس پرانت کے ہر ویکتی یہاں ملے گا ہر ویکتی ملے گا گجرات سے صرف دو ہی آدمی دلی میں بیٹے ہیں جنہوں نے ہمارے سب اندھو وقتوں کو قابو کر رکھا ہے اندھو وقتوں کو جو ہمارے حریانہ پنجاب راجستان این پی جو یہ کہتے ہیں بی جے پی پارٹی کے ہیں جنہوں نے بی جے پی پارٹی نہیں یہ بھارت زڑ پارٹ پارٹی ہے یہ چڑی والے ہیں چڑی والے اگر یہ کہتے ہیں ہم ہندو درم کے ٹھیک دار ہیں کوئی یہ بتا دے کہ ان ہندووں کے گھر میں کوئی گائیں بیل بنا ہو کسی کا یہ سفائی کرتے ہو ان کے گھر میں سیام کو جو یہ پہ آپ کو کہتے ہیں یہ سب سے بڑے بیف تذکر ہیں بیف کے تذکر ہیں بی جے پی والے اور یہ تین قانون کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا بھی بنا ہے جس کو انہیں مان لیا تھا کہ اگر کسان کے کھیس میں پرالی جلی تو ایک کروڑ پر جرمانہ ہوگا اور چھے مہینے اور دو سال کی سجا ہوگی جس کو سن کے اگر ہم کسان کی روح کاف جائے گی اگر عدالتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو واسطوں میں کسان مارا جائے گا اور انہوں نے کسان کو شرف ووٹ رہنے کے لیے سمجھا انہوں نے کسان کو بالکل بدو سمجھ لیا اور چوبیس پانچ چوبیس پانچ بیس کو پانچ منٹ کے اندر قانون پاس کر کے اور دو دیش کے بڑے سرمایہ دار جی جا سالہ ان کو سارا کچھ ان کے ہاتھ میں سوک دیا جب دیکھا کہ اس کرونا کال میں ہر چیز کھلاف جا رہی ہے اور ایک صرف کسان ہی اس بڑھت کو دے کے آیا تو پینتیس لاکھ کروڑ کا پینتیس لاکھ کروڑ کا بیجنس ہے کھیتی کا جو انہوں نے ادانی کے ہاتھ میں سوک دیا کہ لو اب تم کرو گجرات کا ادانی ریلائنس والا گجرات موڈی جی گجرات بہنہ یہ دوسرے گرہ منٹری گجرات جس کو دیکھو گے شی بی آئی چیف گجرات الیکشن کمیشنر گجرات اور گجرات کا کوئی وقتی یہاں پہ اس آندولن میں نہیں دکھائی دے گا گجرات کا کوئی وقتی سحید دکھائی نہیں دے گا اگر سحیدوں کے تابوت لگے ہیں اور سحیدوں کی بوڈی آئی ہے اوپر سے ہر روج ہو کے تو ہریانہ پنجاب راجستان مدہ پردیش ہیں گجرات کے اندر آج کسی بھی بوڈی نے بوڈر پار نہیں کیا گجرات کے آدمی شرف یہ کہ ہم گجرات کا وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں گجرات جیسا پردیش نہیں ارے گجرات جا کے دیکھو جتنے کانڈ ہوئے ہیں گودھرا کانڈ سے لے کر آج تک سارے گجرات کے وقتیوں کے دوارہ کیے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو جادہ سمجھدار سمجھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ارے سردار جی آتنگ وادی ہریانہ وارے اگر وادی دوسرے پردیشوں کے مدہ پردیش کے دوسرے وہ اس کو آدمک سلی اور خود اپنے آپ کو کہتے ہیں راستر وادی اگر کوئی راستر وادی تمہارے اندر تھا تو مجھے یہ بتا دو کہ اس دیش کے آجابدی کے اتیاس میں پھلا آدمی نے اپنے قربانی دی تھی قربانی دی ہیں تو اس ہریانہ پنجاب کی جمین پہ دی ہیں انہیں تیس سو آدمیوں کو بیس سال کی سجا ہوئی تھی اندولن کے ٹیم پہ جس میں سے بائیس سو وقت تھی ہریانہ پنجاب سے تھے اس ٹیم ہریانے کا نام نہیں تھا اس ٹیم پہ پنجاب کے بھومی تھی اور وہ پنجاب جو آدل پاکستان کے ایلیے میں بھی ہے اگر دو سو آدمی فاسی آئے تھے تو اس میں سے ایک سو ترین ایک سو بانو آدمی پنجاب کے تھے جو ٹوٹے تھے پھر یہ کہتے ہیں ہریانہ پنجاب کوئی کیوں تکریف ہے ہریانہ پنجاب تو دیش کو آجاد کرنے میں دوسر سے آگئے تھا یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے میرا رنگ دے بسنتی چولا آدمیوں بھول گئے کیا اگر اس گانے کو کہیں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سمیں ایسے ایسے جوان جو تیئیس سال کے وقتی بھگت سنجھ ایسے پھانسی ٹوٹ گئے تب یہ دیش آجاد ہوا تھا اب آجاد مطعم جانا اپنے آپ کو آج اس ٹیم ہم گورو کے غلام تھے آج ہم کارو کے غلام ہیں اور ایک سکیٹ کے ہیں دو آدمی سے فالٹو مجھے سینٹر میں بتا دو کہ بھئی کون ہے باقی سارے ہمارے جو یہ چڑی دھاری ہیں جو بی جے پی کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ ہے ان کے چمچے اندھ بھگت ہیں اور آج بھی ان کے اندھ بھگتی نہیں چوٹی جب یہ دیکھ رہے ہیں تیل کا ریٹ کہاں چلا گیا ایسے دیکھتے ہیں پیٹرول میں پر کھڑے ہوگے کیا ریٹ ہے سورویا ارے تم تھوڑے دن میں یہ دیکھو گے کہ اناز کا بھاؤ کیا ہے سورویا کیلو گریب آدمی کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملے گی وہ دیش کونسی صحیح دیدی انہوں نے ارے اس دیش چلو گروہ ورم سنگھ کو یاد کرو جنہوں نے اپنے بچے چلوا دیئے تھے جب اس دیش کی لائیلڈی گئی ان کو یاد کرو بھگت سنگھ کو جنہوں نے وستے سے پھنس سکھائی اور جنہوں نے وزن کیا گیا تو وزن بڑا ہوا تھا اس دیش کا ایک بڑا منتری جب بھی اس میں اے آئی آئی ایم ایس میں ٹکہ لگوانے کے لیے گیا آج سے پندرے دن پہ نہیں کہ میں کرونا کا ٹکہ لگوانے گا تو وہاں اس کو ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب کیا ارے ڈاکٹر صاحب اس دیش میں جو ہر لال لیر ایس دیش ہے کسی دوسرے سے کوئی کامی نہیں کیا ارے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تو ہٹ تیرے پھٹے کل لگاتا جس ایم سے تو ٹکہ لگوانے گا رہا ہے وہ ایم ان کی پہلی سرکاروں کا بنا ہوا ہے اور تم نے کیا کیا ہے پچھلے چار سال تک موڈی میں خوب پھٹے کٹے خوب پھٹے کٹے لیکن اب بتائے کون سے پھٹے کٹے خوب دوسرے دیشوں میں جا کے واہ واہی کمائی پہلے اپنے چار سو آزمیں بیج دی جاتے تھے موڈی 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 یہ ڈھول ہو جائے جاتے ہیں آج دکھائے جا کے یہ اندولن صرف یہاں کا نہیں ہے تیریس پرانٹوں میں سے ایک پرانٹ گزرات کو چھوڑ کے بائیس پرانٹوں کا اندولن ہے یہ انگلینڈ کینیدہ امریکہ اور اٹلی تک کا اندولن ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اٹلی کے جیسے پرساسک موسولی جیسے رہے ہیں ایسا لوگ پچھے نہ پڑ جائیں اور یہ بتائیں کہ یہ کیسے آئے تھے اور کیسے جائیں گے تو میرا کہنا یہ ہے تیادہ سمیں نہیں ہے ہمیں مضبوط ہو کے لڑائی لڑنی ہے تین لوگ کانون کینسل کروا کے واپس جائیں گے اگر یہ کینسل نہیں ہوئے تو بھارے جب تک یہ نہیں کینسل ہوتے ہم نے پرماننٹ سٹرکچر بنانے شروع کر دیئے ہیں ہم جتنی ہمارے سے صحیح بھی جتنی جنورت پڑے گی ہم اتنے آدھو اللہ کے دیں گے ہمیں اس بات کے کوئی چنتہ نہیں ہے اگر یہ کب تک چلے گا لیکن اگر یہ الیکشن ابھی جو بنگال کا الیکشن چلا ہوا ہے جس میں دو دن پہلے وہاں کی ایک پرانی سی ایم اس کے سی ایم کو بھی پیر پر چوٹ پہنچائے گئی ہے اگر بنگال کے الیکشن میں ہمارے جو نیتا لوگ گئے ہیں اگر ہم کامیاب ہوئے تو یہ پانی میں بیٹھیں گے اور ہم سو پرسنٹ کامیاب ہوں گے اور پچھلے پانچ الیکشن ہیں پانچوں الیکشنوں کا ریجلٹ آنا ابھی دو بھئی کو آپ کے سامنے آئے گا اور وہاں پر جب سے ہمارے کسان نیتا پہنچے ہیں ان کی گنتی اُلٹی شروع ہو چکی ہے ان کی گنتی اُلٹی شروع ہو چکی ہے اور وہ دیش کے پرائنسٹ ہوتے ہوئے ایک پارٹی کے لیے بیس ریلی کریں گے ایک ریلی کا خرچہ پانچوں آٹھ کروڑ رپیہ ہے اور دیش کا گرہ منتری پچاس ریلی کرے گا جن کی خرچے کا حساب لگا لو یہ خرچہ کہاں سے آئے گا تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ دھرتی ہریانہ پنجاب نہ کبھی جھکی ہے نہ کبھی جھکیں گے اور نہ ہم کبھی ہارے ہیں نہ ہم ہاریں گے جتنی چاہے ہمارے سے جتنا چاہے کام لیں جتنی چاہے بلیزانی لیں جتنا چاہے کام لیں ہم نے بھی یہاں پر شروع میں آکے اپنے چھبیس گیارہ کو آئے تھے چھبیس گیارہ کے بعد دسمبر پہلے ہفتے سے ہم یہاں پر اپنا لنگر چلا رہے ہیں اس کے میں کوئی چنتہ کسی ترہ خرچہ ہو کوئی بات نہیں کتنے لوگ آئیں کھائیں لیکن ہم کسی کو تنگ نہیں ہونے دیں کسی ترہ بھی اگر کوئی بھی کسان یہاں آتا ہے تو اس کو کوئی دکت ہے تو ہمارے لنگر پہ بھیجا جائے اس سے کوئی دکت نہیں ہونے دیں گے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی طرح بھی بھاگے میں نہیں اور یہ زمین یہ بھاگے ہیں ہمارے دیش کا کہ جنہوں نے ساپ پکڑنے تھے وہ دیش کی وہ پرائم جو میں سی ایم بنا کے بیٹھے ہوئے یو پی کے اور جنہوں نے پاکیس میں گزرات میں بیجنس کا نتاواز دیش کے پی ایم بڑھے کے بیٹھے ہوئے سمشہ بڑا یہ ہمارے لئے ایک اصوبنی یہ بات ہے سوچ سمجھ کے کیا بڑایا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا تو میں زیادہ سمینہ لے کر ایک نعرہ دے کے کسان ایک تا کسان ایک تا اپنا حق لے کے رہیں گے اپنا حق لے کے رہیں گے کالے قانون پھیل کریں گے کالے قانون ختم کریں گے اس کے ساتھ بلستان گرین کرتا ہوں